ہریانہ میں ویدھان سبھا چناؤں سے پہلے دشیرین چوٹالا کی پارٹی جنرلہ جندہ پارٹی کو جھٹکا لگا ہے جی جی پی کا دامن چھوڑ کر محاویر فوگاٹ اور ان کی ریسلر بیٹی بابیتہ فوگاٹ سومبار کو بی جی پی میں شامل ہو گئے بابیتہ اور محاویر فوگاٹ نے کندری منتری کندری ججو کی موجودگی میں بی جی پی کا ہاتھ تھاما اس دوران بی جی پی کے نیتہ آنیل جین راملہ شرما اور آنیل بلونی بھی موجود رہے اس دوران بابیتہ فوگاٹ نے بی جی پی اور پردھان منتری موڈی کی جم کر تعریف کی بابیتہ نے پردھان منتری موڈی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ پردھان منتری کی پین ہیں اور ان کے کاموں سے پربھاوت ہو کر بی جی پی کی استرسطہ لی ہے پچھلے لوگ سوا کے چناؤں میں اور اس سے پوروں میں جو جین کا چناؤں تھا اس میں ہم سب لوگوں نے دیکھ لیا ہریانہ میں اس سمیں جس پرکار کا واتاون ہے جس پرکار سے لوگ بھارتی زندہ پارٹی کے ساتھ کڑے دکھائی دے رہے ہیں کسی بھی گھٹ بندن کا کہیں کوئی ستھان نہیں ہے اور جہاں تک جے جے پی کی بات ہے تو جے جے بین کا تو پردرشن جو لوگ سوا میں رہا اس سے بھی زیادہ کمجور آج جے جے پی ہو گئی ہے اس کے کئی بڑے نیتہ پہلے بھی بھارتی زندہ پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں کئی جنہوں کے ان کے ادھیکس اور آج محاویر فوگاٹ جی جو ان کے کھیل پرکوشٹ کے پردیش کے ادھیکس تھے اور ان کی بیٹی بابیتہ فوگاٹ انہوں نے بھارتی زندہ پارٹی کو جوائن کر لیا ہے تو نچلے اس طرح پہ بھی بہت سارے لوگ ان کے بھارتی زندہ پارٹی میں آ چکے ہیں تو مجھے نہیں لگتا اس گھٹ بندن کا کہیں کوئی اسٹیتہ و ہریانہ میں بچے گا سماج کے پرمکھ لوگ ہیں وہیں سب بھارتی زندہ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں آج ہم لوگوں کے لئے بڑا مہتپون پل ہے کہ محاویر فوگاٹ جی جو دھرونے چارے آوارد ان کو ملا ہے اور آپ سبھی لوگوں نے دنگل فلم دیکھی ہوگی جو محاویر فوگاٹ جی اور فوگاٹ پریوار پر بنی ہے آج بھارتی زندہ پارٹی کی سرستہ لے رہے ہیں ہم ان کا بھارتی زندہ پارٹی میں سواگت کرتے ہیں بابیتہ فوگاٹ جی جو ان کی پتری ہیں وہ بھی بھارتی زندہ پارٹی میں آج سامل ہو رہے ہیں بابیتہ جی آرجونی آوارڈی ہیں تین بار جو کومن ویلتھ میں ان کو میڈل ملا ہے ایک بار گول میڈل دو بار سلور میڈل ملا ہے ورلڈ کپ کی میڈلیس رہی ہیں اولمپیان ہیں اور بہت سارے اس طرح کے پرشکار ایوارڈ ان کے نام پر ہیں مابیر فوگاٹ جی کو آپ سب نے دنگل فلم میں بھی دیکھا ہوگا ان کے چریتر پہ جو بنی تھی چار ان کی پتریہ ہیں چاروں پتریہ آج ریسلنگ میں نام پورے دنیا میں انہوں نے کمائیا ہے اور دو بھتیجیاں چھے بیٹیوں کو کس پرکار سے انہوں نے سماج میں دباؤ کے باوجود اور اپنے ریسلنگ میں ٹرینڈ کیا اور انہوں نے پورے دیش کا نام آج اوچا کیا بہت ہی آدھر و سممان کے یہاں پر ویراجمان ہمارے کھیل منتری جی کرن ریچو آنیل جین جی اور بی جے پی پارٹی کے ادھیک سباس برالا جی آپ سبھی کا میں دھنیواد کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے جو سممان پیار مجھے کے ساتھ مجھے اس پریوار سے جوڑا ہے اور میں بہت کہوں گی کہ میں ریندر موڈی سار کی میں بہت بڑی فین آج سے نہیں میں بہت سالوں پہلے جب انہوں نے پردھان منتری جب وہ بنے تھے تب سے میں ان کی فین ہوں اور ان کے کاریوں سے میں پربھاوی تھی اور کیونکہ گیم میں میں تھی اس لئے میں جوڑ نہیں پائی تھی لیکن آج میں مجھے اس پریوار سے بی جے پی پریوار سے جوڑ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور خاص کر جو تین سو ستر یہ جو ہمارے پردھان منتری جی نے ہٹ آئی ہے اس سے تو مطلب ایک فین بھی نہیں میں کہہ سکتی کہ میں کچھ الگ ہی من میں ایک الگ ہی مجھے خوشی ہو رہی تھی مجھے لگتا ہے پورے بھالت دیش کو مجھے لگتا ہے